بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم س��uteur آج ہم نے جس ٹوپک کا سمجھنا ہے ٹوپک کا نام ہے کرپک کسی بھی سبسٹانس کی ماسک ہم کسی سے کلکولیٹ کرنا ہے اس کو ہم نے آج سمجھنا ہے مول کلکولیشن کے جو پارٹ اے ہے اس میں ہم نے کسی اس کو سمجھا تھا ہم نے کلکولیٹ کیا تھا ابھی اس ٹوپک میں ہم کیا کرلیں گے ماسک کو کلکولیٹ کریں گے ماسک کو کسی سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں ماس کو 3 different quantity سے calculate کر سکتے ہیں ماس کو calculate کر سکتے ہیں given number of moles سے given number of particles سے اور اسی طرح given volume سے ابھی ہم کیا کر لیں گے first step میں ہم calculate کریں گے کسی بھی substance کی ماس کو اس کے given number of moles سے see تو کیا ہے calculation the mass of substance from given number of moles کسی بھی substance کی ماس کو given number of moles سے کس طرح calculate کر سکتے ہیں اس کو ابھی ہم کیا کر لیں گے سمجھیں گے صحیح تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے relation لکھا ہے mass of a substance is equal to given number of moles of a substance multiplied by molar mass of a substance ابھی کیا ہے اس کو ہم example سے سمجھیں گے کہ ایک substance کی ماس کو given number of moles سے کس طرح calculate کر سکتے ہیں تو یہاں پہ example یہ ہے calculate the mass of 4 mole of carbon atoms ہمیں 4 mole carbon atoms ملے ہیں question یہ پوچھا گیا ہے کہ اس کا mass gram میں کتنا ہوگا تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہی relation use کرنا ہے question relation جو اوپر ہم نے لکھا ہے سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے سب سے پہلے data لکھیں گے example کو solve کرنے کے لیے data میں ہم نے لکھا ہے given number of moles of carbon question میں number of moles of carbon کتنا ہمیں ملے ہیں 4 mole ملے ہیں اور اسی طرح molar mass of the carbon carbon کا molar mass کیا ہے پہلے سے ہمیں پتا ہے کہ carbon کا molar mass یہ ہے وہ 12 grams per mole ہے اور اسی طرح ہم نے کیا calculate کرنا ہے mass of carbon کو gram میں calculate کرنا ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے فائد آؤٹ کرنا ہے mass of carbon کو gram میں فائد آؤٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرنے گے یہی جو relation میں نے یہاں پہ لکھا ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس میں values کو put کرنی ہے تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ mass of carbon is equal to یا mass of the size is equal to ہمارے پاس given number of moles of carbon کتنے ہیں given number of moles of carbon جو ہے وہ 4 ہے carbon کے 4 mole ہمیں ملے ہیں تو 4 value ہم نے یہاں پہ پہ پٹ کر لی multiplied by ہمارے پاس molar mass of carbon کیا ہے 12 grams per mole ہے تو کیا کرنے گے given number of moles of carbon 4 mole ہے multiplied by molar mass of carbon جو ہے وہ 12 gram per mole ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا mole جو ہے وہ پر mole سے cancel ہوگا 4 کو 12 کے ساتھ کیا کر لے multiply کر لے تو اس کا انصر کیا آئے گا 48 آئے گا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس کتنے ہیں 4 mole ہمارے پاس جو carbon ہے 4 mole carbon کتنے gram کی equal ہے 4 mole carbon is equal to 48 gram کنے gram کی equal ہے 48 grams کی equal ہے سنٹ سے سی طرح calculation from given number of particles اگر ہم نے given number of particles سے کیا calculate کرنا ہو given number of particles سے اسی substance کا mass calculate کرنا ہو تو کس طرح calculate کر سکتے ہیں اس کے لئے simply یہی relation use کریں mass of substance is equal to given number of particles یعنی جتنے particles ہمیں دیئے گئے ہیں اس کو کس چیز پر divide کرنا ہے even get rose number پر divide کرنا ہے پھر اسی ویلیو کو اسی سبسٹانس کے مولر ماس کے ساتھ کیا کرنا ہے multiply کرنا ہے جس سبسٹانس کے number of particles given ہیں اسی سبسٹانس کے مولر ماس کے ساتھ اس ویلیو کو کیا کرنا ہے multiply کرنا ہے سہیے تو ایکزمپل سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں ایکزمپل کیا ہے calculate the mass of 12.04 multiplied by 10 کی پاور 23 sodium atoms sodium atoms ہمیں کتنے دیئے گئے ہیں sodium atoms 12.04 multiplied by 23 sodium atoms ہمیں دیئے گئے ہیں اس کا ہم نے کیا find out کرنا ہے اس کو ہم نے گرام میں convert کرنا ہے کسی سے mass میں convert کرنا ہے تو یہاں پہ سبسٹانس پہلے ہم ڈیٹا لکھیں گے ڈیٹا گی ڈیوہن نمبر پارٹیکل سوڈیم جو 12.04 23 ہیں 12.04 23 sodium atoms ہمیں دیئے گیا ہے molar mass of sodium 23 grams per mol مول molar mass of sodium 23 grams per mol ہے 6.02 2 23 sodium atoms per mol 1 mol 1 mol 2 6.02 2 2 23 sodium atoms 1 mol sodium ہے اور اسی طرح ہم کرسی کی بات کر لیں molar mass of sodium ہم نے لکھا ہے لیکن mass of sodium کا نہیں پتا mass of sodium کا نہیں پتا mass sodium کو کیا کرنا ہے mass sodium کو mass sodium in grams ہم نے calculate کرنا ہے اب mass sodium کو gram میں calculate کرنے کے لئے ہم کیا کر لیں گے mass of sodium in grams mass of sodium کو gram میں calculate کرنے کے to ہم جو number of sodium دیئے گئے ہیں وہ کتنے 12.04 mt by 23 sodium atoms ہمیں دیئے گئے ہیں اس کو divide کرنا ہے کسی پہ 6.02 mt by 23 sodium atoms per mol یعنی کسی پہ given number of particles کو avagadros number پہ divide کرنا ہے جب اس کو divide کریں گے پھر اسی value کو اس کے molar mass کا ساتھ کیا کرنا ہے 23 grams per mol تو یہاں پہ 12.04 کو 6.02 پہ divide کر لیتے تو اس کا انصر کیا ہے گا اور اس طرح molar mass کو پھر اس کے ساتھ منٹیپلائی کریں گے یہاں پہ دیکھیں جو ہمار پاس کیا ہے یہ tank 23 sodium tank 23 sodium سے کیا ہوں گے cancer ہوں گے اور اسی طرح 12.04 کو 6.02 پہ divide کر لیتے تو اس کا انصر کیا آئے گا یہاں پہ ہمار پاس پر mol ہے اوپر جا کر یہ کیا ہوگا پر mol لکھیں گے اور منٹیپلائی کریں کسی اس کے ساتھ 23 grams per mol اس کے ساتھ 23 grams per mol تو یہاں پہ 2 mol اور یہاں پہ منٹیپلائی کرنا ہے 23 grams per mol کے ساتھ جب 2 mol کو 23 grams per mol کے ساتھ کیا کر لیتے ہیں منٹیپلائی کر لیتے تو اس کا انصر کیا گا 46 gram کیوں کیونکہ یہ mol کسی سے per mol سے cancel ہوگا تو اس مطلب ہے کہ جو ہمیں 12.04 متلائی بیٹن کی قوار 23 sodium atoms دیئے گئے ہیں 12.04 متلائی بیٹن کی قوار 23 sodium atoms جو ہیں وہ کتنے gram کے equal ہے 46 grams کے equal ہے تو given volume divided by molar volume multiplied by molar mass اس relation سے ہم کیا کر سکتے ہیں mass کسی بھی gas کا calculate کر سکتے ہیں example سے اس کو ہم کیا کر لیں گے سمجھیں گے example کی ہے calculate the mass of m r plus 44 ہے کیا calculate the mass of 44.828 decimetre cube helium gas at standard temperature and pressure ہم نے 48 point 44.8 to 8 decimetre cube helium gas جو ہمیں standard temperature and pressure پہ دیا گیا ہے question یہ پوچھا گیا ہے کہ gas standard temperature pressure mass کیا ہوگا تو یہ gas ہے ہم کہتے ہیں کہ سبتہ نام کیا کریں گے ڈیٹا دیکھیں گے ڈیٹا میں لکھا ہے given volume of helium is equal to 44.8 to 8 decimetre cube next ہمار پاس ہے molar volume of helium gage 22.4 14 decimetre cube per mole ہمیں پاس ہے اور مول mass of helium 4 gram is 4 gram is mass of helium gas to gram to gram 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 to 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 gram gram to gram to to gram ڈیو ڈیو اور یہاں پہ وہ مور پرس کے ہیں یہ gmq اس gmq سے کیا ہوگا کینسل ہوگا یہ پرمول ہمارار پرس کے ہیں نیچے وائلس پہ اکر جا کر کی próxima ہونے گا تو اس وگو جب نیچے والے دیواز کر لیتے ہیں تو اس کانسل کیا آئے گا تو یہ مول ہمار پرس اسی جگہ پہ یہاں گا مٹیپیلی آئیہ ہے یہ مار پارس 4 gram پرمول ہے مولان مسworldحفہیم تو یہاں پہ کیا ہوگا یہ مول اسپرمول سے کیا ہوگا کنسل ہوگا اور پھر اس کا انصال کیا گا اس کا انصال آئے گا 8 گرام 8 گرام کا مطلب ہے کہ سٹیڈل ٹمپریچر اور پریشر پر جو ہمیں 44.8 to 8 دیم کیوب ہیڈیم گیس دیا گیا ہے وہ کنے گرام کی ایکوال ہے وہ 8 گرام کے ایکوال ہے اسی طرح سنوڈ ساگر مول کلکولیشن کی بات کر لیں مول کلکولیشن کے پارٹ سے مول کلکولیشن کے پارٹ سے میں ہم کلکولیٹ کریں گے کسیس کو والیم آف دی گیس کو کلکولیٹ کریں گے اور والیم آف دی گیس کو ہم کسی سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں والیم آف دی گیس کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں گیون نمبر آف مولز آف گیس گیون ماس آف دی گیس اور گیون نمبر آف پارٹیکلز آف دی گیس یعنی گیس کے والیم ہم سٹینڈل ٹمپریچر اور پریشر پر کلکولیٹ کر سکتے ہیں گیون نمبر آف مولز سے گیون ماس اور اسی طرح given number of particles آپ کسی بھی گیس کی سائیں تو یہاں پہ اگر ہم کسی اس کی بات کر لیں پہلے سٹر پہ ہم کسی اس کو calculate کریں گے گیس کا volume calculate کریں گے اس گیس کی given number of most ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے calculation the volume of a gas from given number of most ایک گیس کے volume کو calculate کرنا کسی سے اس گیس کے given number of most ہے سائے تو اس گیس کے given number of most ہے گیس کے volume کو find out کرنے کے لئے ہم کسی relation use کریں ہم یہاں پہ relation use کریں volume of a gas کسی اس کی کوئل ہے volume of a gas is equal to given number of most of a gas multiplied by molar volume of the gas ہم کیا کر لیں گے پہلے سٹر میں number of most سے gas کے volume کو جب ہم find out کرنا چاہیں گے تو کیا کر لیں گے given number of most اسی گیس کی جو ہے اس کو multiply کریں گے اسی گیس کے molar volume کے ساتھ سے ہے تو یہاں پہ example سے اس کو ہم سمجھیں گے example کہیں calculate the volume of two mole and two gas s8 s3 p question یہ ہے کہ example یہ ہے کہ کسی اس کو calculate کرنا ہے two mole and two gas یعنی nitrogen gas ہمیں ملا ہے standard temperature or pressure پہ اس two mole gas جو وقت پاس nitrogen gas ہے اس کا volume ہم نے decimeter cube میں کیا کرنا ہے calculate کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے solve کرنے کے لئے پہلے data لکھیں گے data میں given number of moles of nitrogen کتنے ہیں question میں ہمیں جو nitrogen کے number of moles ہے وہ two moles جیے گے ہیں تو two mole nitrogen ہمیں ملا ہے molar volume of n2 کیا ہے 22.414 dmq per mole اس کا ملدب ہے کہ ایک مول nitrogen gas اگر ہمارے پاس available ہوں تو ایک مول nitrogen gas یہ ہے وہ standard temperature اور pressure پہ کتنا volume اکپائے کرے گا ایک مول nitrogen gas standard temperature اور pressure پہ اتنا volume اکپائے کرے گا اور اسی طرح volume of nitrogen gas کا ہمیں نہیں پتا اس کو ہم نے find out کرنا ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے volume of nitrogen gas is equal to یہ ریلیشن ایسا یہ volume of nitrogen gas is equal to volume of nitrogen gas is equal to ہمیں given number of moles nitrogen کتنا ہے 2 mole ملے ہیں molar volume of nitrogen gas standard temperature pressure پہ کتنا ہے 22.414 dmq ہے per mole تو کیا ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس یہ mole ہے اور یہ per mole ہے mole سے کیا ہوگا cancel ہوگا جب ہم 2 کو 22.414 سے ملدبائی کر لیتے ہیں تو اس کا انصر آئے گا 44.828 اور یہاں پہ ہمارے پاس کے unit dmq یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو 2 mole nitrogen gas ہمیں ملا ہے 2 mole nitrogen gas جو ہے وہ کتنے dmq کے equal ہے 44.828 دیسی میٹر کے equal ہے اسی طرح اگر ہم نے کیا فائنڈ آر کرنا ہو گر ہم نے گیس کا volume جو ہے وہ فائنڈ پہ تونکیا کر سکتے ہم کسی بھی گیس کے given ماس سے اس کا volume جو فائنڈ آٹ کر سکتے پہ تو یہاں پہ ہم کہتے کہ کی volume of a gas from its given mass سے اس کا volume انکیا کر سکتے تو یہاں پہ relation کو سا ہے volume of a gas is equal to given mass of the gas divided by molar mass of the gas multiplied by molar volume of the gas یہ relation ہے اس سے ہم gas کا volume find out کر سکتے ہیں جب اس کا mass given ہو تو example یہ ہے ہمارے پاس example سے اس کو سمجھیں گے calculate the volume of 16 gram helium gas standard temperature اور pressure پہ جب ہمیں 16 gram helium gas پہ پہ کتنا volume occupy کرے مولار mass of helium 4 gram mole molar volume of helium 22.4 14 dm cube mole mole and volume of helium gas kتنا ہے وہ unnaam ہے standard temperature اور pressure پہ تو ابھی ہم gas کا volume calculate کریں volume of helium gas given volume volume of helium 16 gram is given volume question 16 gram helium gas divided by molar volume of helium is equal to 4 grams per mole یعنی helium کے 1 mol میں 4 gram helium gas ہوتا ہے مللر volume of helium gas کی کتنا ہے 1 mol helium gas standard temperature and pressure پہ اتنا volume occupy کرے گا ابھی ہم کیا کریں گے اس کو simplify کریں گے اور پاس یہاں پہ جو gram ہے وہ gram cancels ہوگا 16 کو جو میں 4 پہ ڈیوائیڈ کر لیتے تو اس کا انصر کیا گا 4 آئے گا یہ mol ہے پہ mol ہے پہ mol جب پہ پہ مل پہ پہ مل آگر تو اس کا لگا لگا لی ابھی کیا کرنا ہے ہم نے یہ مال ہے پہ مل ہے اور اس طرح کیا کر لیتے ہیں 4 کو 22.4 on 4 dm cube سے کیا کر لیتے ہیں جب اس کو منٹیپلائی کر لیں گے تو volume of helium gays standard temperature or pressure پہ کتنا ہوگا 89.65 dm cube ہوگا کیا اور گیتے ہیں کہ اس کا answer کیا ہے جب آپ پہ 16 gram helium gays ہو 16 gram helium gays standard temperature or pressure پہ کتنا volume occupy کرے گا 16 gram helium gays جو 4 mol equal standard temperature or pressure at 9.65 dm cube volume occupy کرے گا اسی طرح next time اگر ہم کیا کرنا چاہے اگر volume کسی بھی gays کا find out کرنا چاہے given number of particles سے تو ہم کیا کر سکتے ہیں given number of particles سے gays کا volume یا standard temperature or pressure پہ کھا calculate کر سکتے ہیں یہاں پہ مرحبہ کہیں calculation the volume of a gays to کسی سے calculate کرنا ہے calculation the volume of a gays from given number of particles of a gays given number of particles of a gays سے اس gays کا volume calculate کرنا standard temperature and pressure پہ relation کو سہیوز کرتے ہیں وَلیم of a gays is equal to given number of particles of a gays divided by a gays number number یا number of particles in one mole or multiplied by molar volume of a gays to a gays given number of particles is equal number to divide to gays molar volume to gays gays give number of particles are here for example say is from what can do to calculate the volume of 12.04 to 23 hydrogen molecules at standard temperature and pressure standard temperature and pressure and pressure temperature and pressure gas can go volume what can do find out to here we have data we have given number of hydrogen molecules how are given number of hydrogen molecules 12.04 23 hydrogen molecules we have got and we have number hydrogen molecules which are equal is 6.02 متعلق بیٹھن کی باور 23 ہرڈجن کے ملکیوز ہے پر مول یعنی ایک مول ہرڈجن گیس جب ہم لیتے ہیں تو اس میں ہرڈجن کے ملکیوز دیادات اتنی ہوگی مولار ویم آف ہرڈجن گیس کتنا ہے مولار ویم آف ہرڈجن گیس ہیں وہ 22.414 ڈی ایم کیو پر مول ہے اور ویم آف ہرڈجن گیس انناون ہے اس کو ہم نے فینڈ آوٹ کرنا ہے یہی ریلیشن ڈیوز کریں گے ابھی والیم آف ہڈرین گیس کرنے کے ایک والے والیم آف ہڈرین گیس is equal to given number of particles of hydrogen divided by ایوگر روز نمبر given number of particles کتنے ہیں ٹول پارٹی پورٹی پورٹی تری ہڈرین کے مولیکیوں سے ایوگر روز نمبر کی ملیو یہ ہے اور اسی طرح اس کو پھر مٹی بلائے کرنا ہے مولور والیم آف ہڈرین گیس کے ساتھ تو ابھی کیا کرنا ہے یہاں پر ہمارے پاس اگر ہم اس کو دیکھیں تو کیا ہوگا یہ ہاں ہمارے پاس 10 کی پورٹی تری سے ہڈرین ہڈرین سے کیا ہوں گے cancel ہوں گے 12.04 کو جب 6.02 پہ ڈیوائٹ کر لیتے ہیں تو اس کا انصار آئے گا 2 اور یہ ہمارے پاس پر مول ہے جب اوپر جائے گا تو کیا ہوگا مول ہو جائے گا مٹی بلائے بھائی اس ویلو کے ساتھ یعنی مولور والیم کے ساتھ ہم کیا کر لیں گے نمبرہ موس کو مٹی بلائے کر لیں گے نیکسٹ میں کیا ہے ہمارے پاس یہ پر مول ہے مول ہے اور یہ پر مول ہے یہ کچھ سے cancel ہوں گے جب2 کو 22.414 ڈی ام کیوں سے کیا کر لیتے ہیں مٹی بلائے کر لیتے ہیں تو اس کا انصار کیا گا اس کا انصار آئے گا 44.828 ڈی ام کیوں اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس اگر ہمیں ہارڈوجن گیس کے کتنے مالکیویل ملے اگر ہمیں سٹیڈر ٹیپریچر اور پیشور پہ ہارڈوجن کے مولیکیوز اتنے ملے تو یہ کنو والی مقفہ کرے گا ہارڈوجن کے اتنے مالکیوز کرے گا سورنٹس ایسی طرح مول کلکولیشن میں اگر ہم کیا فائنڈ آٹ کرنا چاہیں مول کلکولیشن میں اگر ہم نے کلکولیشن دی نمبر آف پارٹیکلز کرنا ہو یعنی کسی بھی سبسٹانس کے نمبر آف پارٹیکلز کو اگر ہم نے کلکولیٹ کرنا ہو تو کس طرح کلکولیٹ کر سکتے ہیں ہم کہتا ہے کہ کسی بھی سبسٹانس کے نمبر آف پارٹیکلز کو ہم کلکولیٹ کر سکتے ہیں کسی سے سبسٹانس کے سبسٹانس کے سبسٹانس کے اس کے سبسٹانس کے سبسٹانس کے سبسٹانس سے کلپلیٹ کرنے ہم ساکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ number of particles of a substance is equal to given number of moles of a substance multiplied by a vegan rose number کیا؟ اگر ہم نے ایک substance کے اندر number of particles کو find out کرنے ہیں کسی سے اس کے number of moles ہیں تو اس کے number of moles کو کیا کرنا ہے؟ اس کے given number of moles کو multiply کرنا ہے اگر روز number کی value کے ساتھ تو ہمارے پاس number of particles آئیں گے صحیح؟ تو اس کے example سے ہم سمجھنا ہے example اگر ہم دیکھ لیں example یہ ہے کہ calculate the number of hydrogen molecules in 3 moles of it اگر ہمیں 3 moles hydrogen gas مل جائے تو 3 moles hydrogen gas میں hydrogen کے molecules کی تعداد یعنی hydrogen کے particles کی تعداد کیا ہوگی وہ ملے کیا کرنا ہے؟ find out کرنا ہے data یہاں پہ لکھا ہے given number of moles of hydrogen ہمیں کتنے ملے ہیں 3 moles ملا ہے hydrogen gas 3 moles ہمیں ملا ہے اور ایوگیڑوز نمبر ایوگیڑوز نمبر hydrogen molecules کتنے کی اقوال ہے ایوگیڑوز نمبر hydrogen molecules جو ہے وہ 6.02 منٹرائے بیٹن کی پاور 23 hydrogen molecules پر مول اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک مول hydrogen gas میں hydrogen کے molecules کی تعداد یہ ہوگی اور اسی طرح number of hydrogen molecules کتنے ہیں 3 moles میں وہ ہم نے کیا کرنا ہے find out کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اثر لکھیں گے solution میں number of moles number of molecules of hydrogen کتنے کی اقوال ہے number of molecules of hydrogen جو ہے وہ اقوال ہے اور پاس given number of moles of hydrogen multiplied by اگر روز نمبر تو given number of moles ہمیں hydrogen کے کتنے ملے ہیں given number of moles of hydrogen جو ہے وہ 3 moles ہمیں ملا ہے کنے مول ملا ہے hydrogen کے سامنے 3 moles ملا ہے 3 moles یہاں پہ لکھتے ہیں منٹرائے بیٹن کی پاور 23 hydrogen کے molecules پر مول میں آتے ہیں یعنی ایک مول میں hydrogen کے molecules کی تعداد یہ ہوگی تو اب یہ ہم نے کیا کم ہے کہ ہم نے پاس مول پر مول سے کنسل ہوگا یہ 3 کو جو ہم کیا کرتے ہیں منٹرائے کرتے ہیں 6.02 سے تو اس کا اصار ہم نے پاس کیا گا اس کا اصار ہم نے پاس آئے گا 18.06 مٹرائے بیٹن کی پاور 23 hydrogen کے molecules اس کا اصار ہمیں کہ ہم نے پاس اگر 3 مول hydrogen gase ہو تو 3 مول hydrogen gase کہہ در hydrogen کے molecules کی تعداد 18.06 مٹرائے بیٹن کی پاور 23 hydrogen molecules ہوں گے اسی طرح سٹرنٹس اگر ہم نے find out کرنا ہو کسیس کو اگر ہم نے number of particles کو find out کرنے ہو کسیس ہے given mass ہے تو given mass ہے کس طرح کلپوریٹ کر سکتے ہیں یہاں ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ہم نے calculate کرنے ہو کسیس کو کسی بھی substance کے اندر number of particles کو اس کی given mass ہے تو اس کے لئے کس relation use کرتے ہیں یہ relation use کرتے ہیں number of particles of substance is equal to given volume divided by molar volume صحیح تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے اگر کیا find out کرنا ہو اگر ہم نے given mass سے find out کرنا ہو تو آپ ہم لکھیں گے sorry given mass divided by molar mass اگر ہم نے کیا find out کرنا ہو اگر ہم نے given mass سے اس کے اندر number of particles کو find out کرنے ہو تو ہم کیا کوئی سے relation سے اس relation سے ہم کیا کر لیں گے given mass کو substance کے molar mass پر divide کریں گے جس کے بعد اسی value کو کسی سے multiply کرنے گے every get rose number کے ساتھ multiply کر لیں گے سہیہ تو ہم کس طرح find out کر سکتے ہیں given mass آپ کو substance سے number of particles کو calculate کر سکتے ہیں given mass کو divide کر لیں اسی substance کی molar mass پھر اس کو multiply کرنا ہے اسی substance کے number of particles سے تو اس طرح ہم اس کے اندر number of particles کو calculate کر سکتے ہیں given mass سے تو یہاں پہ example ہے calculate the number of molecules in 20 gram of it ہم نے کیا find out کرنا ہے ہم نے 20 gram helium gas ہمیں ملا ہے question یہ ہے کہ 20 gram helium gas جو ہیں 20 gram helium gas میں helium کے molecules یعنی اس کے atoms کی تعداد کتنی ہیں وہ ہم نے کیا کرنا ہے find out کرنا ہے اس کو find out کرنے کے لیے ڈیٹران دیکھیں گے given mass of helium کتنا ہے 20 gram helium ہمیں دیئے گیا ہے اور مولر mass helium کا ہمیں پتا ہے کہ 4 gram پر mol ہے اور ایوے گیڈروز نمبر آف helium atom جہے وہ کلے کی equal ہے ایوے گیڈروز نمبر آف helium atom یا na جو ہمارے پاس ہے 6.02 ملٹی بیٹک 23 helium atom ایک mol helium میں ہوتے ہیں اور اسی طرح نمبر آف helium molecules 20 gram میں ہم نے find out کرنے ہیں جس کا ہمیں نہیں پتا تو یہاں ہمارے پاس given mass of helium کتنا ہے 20 gram ہے question میں 20 gram helium میں ملا ہے اور molar mass of helium کا میں پتا ہے 4 grams per mol ہے ملٹی کو کیا کر لیتے ملٹی پلائے کر لیتے یہاں پہ مول ہے اور ملٹی پر مول سے کیا ہوگا cancel ہوگا جب ہم 5 کو کیا کر لیتے 6.02 سے تو اس کا انصر کیا گا ہمارے پاس 30.1 multiply 23 helium molecules کیا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا ہو اگر 20 gram helium ملا ہوں 20 gram helium میں helium کے particles کی تعداد کیا ہوگی 30.1 multiply by 23 helium atoms ہوں گے اگر اس کو مزید ہمیں standard form میں لکھنا ہے تو کسا لکھ سکتے ہیں 3.01 x 24 helium کے particles ہوں گے کتنے اگر اس کو مزید کیا کرنا مزید simplify کرنا standard form میں لکھنا ہے تو یہ پوائنٹ یہاں پہ لیاتا ہے پہ کیا ہوگا اس میں 1 جو ہے وہ پلس ہوگا تو اس طرح ہمارے پاس اس کا 3.01 مطلب بیٹنگ کی پور 23 24 helium particles ہوں گے کندے مول کندے gram ہے 20 gram of helium ہے اس سکتے ہیں اگر کسی کی بار کرنے اگر ہم نے نمبر particles کو فائنڈ آٹ کرنے اور کسی سے given volume of a gas پہ سہی تو اس سے اگر ہم نے نمبر particles کو فائنڈ آٹ کرنے ہو تو کس رہا فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کارپولیشن جی نمبر آٹ پارٹیکل فرم گیون آلیم 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 گیون ہے لیکن اس کے نمبر آل پارٹیکل کا نہیں پتہ کہ اس گیس کے اندر کتنے پارٹیکل ان کے موجود ہوں گے وہ ہم نے فائنڈ آٹ کرنے کس طرح فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں اس ریلشن کو استعمال کرتے ہیں نمبر پارٹیکل آلیم 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 کتنے پارٹیکل اس کے موجود ہیں سی تو اگزمپل سی کم سمجھ سکتے ہیں کلکولیٹ دی نمبر آف ہیلیم مولیکیوز in 89.65 دی این کیوپ آلیم 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 0.65 دی این کیوپ آلیم 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 اور ہمارے پاس جو اہدو نمبر کی ویلے ہوئے ہوا کیا ہے 6.02 بنیدہ کہ وہ 20 ایڈریا اللہ کے مالیکیوز پر مول ایک مول میں اور یہاں پہ ہم نے کیا فائد کرنا ہے ہم نے نمبر آر فارٹیکلز یا نمبر آف اینڈو مولیکیوز فائد آر کرنا ہے کیا فائد آر کرنے نمبر آف اینڈو مالیکیوز کو ہم نے فائد آر کرنا ہے اینڈو کے یعنی نیٹریا کے مالیکیوز کے تعداد کہا میں نہیں پتہ ہوا ہم ابھی کلکولیٹ کریں گے تو number of nitrogen molecules is equal to کون سا relation ہے given volume of nitrogen divided by molar volume of nitrogen multiplied by molar volume of nitrogen sorry number of nitrogen molecules تو ابھی کیا ہے number of nitrogen molecules جہاں وہ given volume کتنا ہے ہم ایک ویسن میں given volume ہے وہ 89.65 ڈیم کیوں ہے divided by molar volume کتنا ہے 32.414 ڈیم کیوں پر مول ہے وہ ہم نے رکھا ہے اور اسی طرح پھر اس کو ہم نے کیا کیا ہے اس کو ہم نے مٹیپلائی کیا ہے ایویل گیڈ روز نمبر کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں یہ دیم کیوں اور یہ دیم کیوں ہمارے پاس کیا ہوگا یہ کنسل ہوں گے اور ایتنا ہے 0.65 کو جہاں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں 22.414 پہ تو اس کا انسل کیا ہے گا 4 آئے گا اور یہاں ہمارے پاس یہ پر مول ہیں پر مول کو جہاں کیا مٹیپلائی کر لیتے ہیں اوپر لکھتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا پلاس مول آئے گا مٹیپلائیڈ بھئی ایویل گیڈ روز نمبر کی اور یہ کے ساتھ اس کو کیا کر لیتے ہیں مٹیپلائی کر لیتے ہیں تو نیچسٹ ٹیم میں نمبر ہمارے روجی مولیکیوز اس پور مول مٹیپلائیر بیٹے مٹیپلائیر بیٹے کے پورٹ 23 نیٹروجین کے مارے کیوز پر مول میں ہوتے ہیں تو یہاں بھی کیا کرنا ہے مول کو اس پر مول سے کنسل کے مولیکیوز کیاً 24.08 مولبیٹی کے پورٹ 23 نیٹروجین کے مولیکیوز دیں کہ کنے وعلیوں میں اٹھ نائیں پورٹ 5ением کیglass banned temperature اور pressure پر جو مال پاس لوگود ہے اس میں نیٹروجین کے مولیکیوز کی تعداد 24.08 مٹیپلائیر بیٹے کے پورٹ 23 نیٹروجین کے مولیکیوز دیں میں ہی ہاں وہ مول کلکولیشن صرف کیا جس میں ہم نے کیا کیا جس میں ہم نے مولیٹ کیا پہلے اس کے بعد نہ خams کو گرہ میں کلکولیٹ کیا پھر اس کے بعد والیم کو ڈی ایم کیو میں کلکولیٹ کیا پھر اس کے بعد نمبر پارٹیکلز کو کلکولیٹ کیا